ساتھوی چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقویٰ کو اختیار کرنا اس لیے ہمارے مشایخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور گناہوں سے بچنا مشتبہات سے بچنا اسی کا نام تقویٰ ہے جتنا تقویٰ اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی جی تقویٰ اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے وہ کیسے دلیل قرآن عظیم اشعاد قرآن مجید کی آیت ہے اللہ اشعاد فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم تقویٰ اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں تو تقویٰ کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہیں اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تقویٰ سے رحمت برستی ہے اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا شہر الغفران کہا حدیث مبارکہ میں شہر العظیم کہا اس مہینے کو اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات ہمارے مشایخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پر گزارتے تھے فرماتے تھے دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ یہ مقصد تھا ان کا پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے اس لیے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشی ہوتی ہیں ایک تو افطار کے وقت خوشی جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے اگر اوورال دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی نہیں ہے مگر رمضان رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت ورستی ہے درستقران ڈاٹ کام